اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے find the domain and range of the following of the functions g given below and draw the graph of g اور g کے graph دراؤ domain بتاؤ ان functions کی range بتاؤ اور g کا ہے لیکن functions ہیں ان کا graph draw کرو تو ان کاموں کے لئے سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا idea ہونا چاہیے کہ یہ function لکھا کیا کونس ہے اس function کی کیا حصوصیات ہیں کیونکہ domain اور range اسی سے بتا چلے گئے لیکن graph کیسے بنایا جا سکتا ہے تو تھوڑا بہت یعنی کہ idea ہونے چیز function کو کہتے کہ ہیں تو اس function کا نام ہے linear function اس کا نام ہے radicant یا radical function modulus function piecewise function piecewise function اور rational functions تو ان functions کے بارے میں آپ کو آپ کی بھوک بتاتی ہے page number 5 میں لکھا ہوا ہے type of function function کی مختلف types دی ہوئی ہیں تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے algebraic functions ایسے functions کو ہم algebraic کہتے ہیں جن کو algebraic expressions کس مدد سے لکھا جائے ہیں define by algebraic expressions algebraic کا مطلب x y z اس طرح کر کے لکھا جاتا ہے تو x کی power 1 by 2 x کی power 3 by 2 plus c ایسے functions کے کلاتے ہیں جس میں x ہوتا ہے اوپر بھی اور نیچے بھی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ ایک x اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے algebraic expression ہے یہ کیا ہوگا algebraic function ہوگا اسی طرح یہاں پر x ہے یہاں پر x ہے یہاں پر x ہے تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں algebraic expressions سب سے پہلے ٹھیک ہے پھر اس کے آگے مختلف types ہیں تو ایک type ہوتی ہے polynomial equation یا polynomial function یہ اپنا اسے پڑھ کر آئے ہیں ایسے functions ہوتے ہیں جن میں power کیا ہوتی ہے positive ہوتی ہے اور مطلب non-negative ہوتی ہے مطلب positive ہوتی ہے positive 2 positive 3 negative 2 نہیں آئے گا power non-negative ہوگی second کیا ہوں گے اس میں integers ہوں گے integers کا مطلب کیا ہے 1,2,3 1,2 یا اس طرح 3,2 نہیں لکھا ہو اگر power ہو اور اس طرح کر کے لکھا جائے positive ہو اور integer ہو تو وہ polynomial function کلاتا ہے highest power degree کلاتی ہے تو یہ polynomial equation ہے degree 2 کی یہ polynomial equation ایک اور ہے کیونکہ power positive ہے اور ratio میں نہیں ہے لیکن اس کی degree کیا ہے 4 ہے polynomial function اسی میں آپ کے پاس آتا ہے linear function ایسے polynomial function اگر polynomial function کی degree ہے یعنی highest power of x ہے وہ 1 ہو یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ 3x plus 4 کہ x کی highest power یہاں پر 1 ہو تو اس کو ہم function کہتے ہیں linear function تو یہ ہمارے پاس کیا given ہے linear function یاد رکھنا ہے آپ نے linear function جب بھی آئے تو اس کے بارے میں دو حسوسی آتے ہیں ایک اسے linear کہتے کیوں ہیں جیسے کہ آپ کے باس g of x لکھا ہوا ہے g of x is equal to 2x minus 5 تو اس کو linear کہتے کیوں ہے اس کو linear اس لئے کہتے ہیں اسے graph straight line بنتا ہے ٹھیک ہے اس کی input domain کلاتی ہے اور output range تو جو domain ہوگی آپ کے پاس وہ values ہیں جو آپ x کی جگہ پر لکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیں polynomial functions جتنے بھی ہیں ان میں آپ x کی جگہ پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں polynomial اور linear functions zone سے ہیں ان میں x کی جگہ پر آپ minus infinity سے لے کر positive infinity تک جتنے بھی number آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے number آپ لکھ سکتے ہیں یہ brackets میں نے x باہر کی طرف اس لئے ڈالی ہے کہ اگر ہم کی دوست ہو تو اس کی طرف آپ ہاتھ دونوں اپنے ہاتھ اس کی طرف کر کے کھڑے ہوتے ہیں کمر نہیں کی ہوتی کیونکہ وہ آپ کے group میں include ہوتا ہے اور اگر آپ نے اس سے کمر کی ہو مطلب آپ group میں include نہیں ہے تو اس minus infinity سے لے کر infinity تک infinity include نہیں ہے اس کے اندر اندر والے سارے numbers ہیں اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو جو domain ہے وہ ہے set of real number یعنی کہ r لکھ دو گے real number بھی وہ تمام number ہوتے ہیں دو قسم کے numbers ہوتے ہیں real اور complex تو یہ real number تمام کے تمام number اس میں آ جاتے ہیں automatically اب زہری بات ہے x کی جگہ پر ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں minus infinity سے plus infinity تک تو اس کی جو range آئے گی وہ بھی یہی آ جائے گی کہ جب minus infinity سے plus infinity تک کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو answers آئیں گے وہ بھی minus infinity سے لے کر positive infinity تک کچھ بھی آ جائیں گے مطلب x میں آپ تمام کی تمام values لکھ سکتے ہیں تو g of x میں بھی تمام کے تمام answers آ سکتے ہیں تو range کے آگے آپ کے پاس یہ اور domain کے آگے یہ اب اس کا دوسرا part ہے draw the graph آپ نے graph بھی بنانا ہے draw graph آپ graph بنانے کے لئے آپ کو مختلف sense ہونی چاہیئے functions کی وہ یہ ہے کہ linear function ہے graph بنانے کے linear function کا اگر میں simple سے example لیتے ہیں یہ سے start کرتے یہ linear function ہوتا ہے اس کا آپ نے سیکھا گراف کرنا نائیت میں لیکن ہم دوبارہ سے y equal to mx plus c سے graph بنانا ہے straight line for example ایک straight line بنانی ہو آپ نے تو آپ صرف کتنے points آئی ہوتے ہیں دو تو یہ دو points میں اپنی ثانی کے لئے یا آپ table بناتے ہیں اگر کوئی اور function ہمیں پتہ ہے یہ linear function straight line graph تو میں دو points نکال لیتا ہوں ایک point یہ والا اور ایک point یہ والا پھر ان دو points کو میٹ کر لیتے اسے کہتے x 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 ab 子 x x x x kalau اگر آپ نے y انٹرسپٹ نکالنا ہے آپ پٹ کرتے ہیں x کو 0 تو اس ایکویشن میں x کی جگہ پر 0 لکھنے سے y کی ویلیو کیا آتی ہے 2 into 0 minus 5 یعنی کہ y کی ویلیو minus 0 minus 5 تو y کی ویلیو آجے گی minus 5 اس کو آپ لکھ سکتے ہو جو آپ کے بس x اور y کا ایک پوائنٹ آگئے ہیں اگر x 0 ہے تو y کیا ہے minus 5 ہے یہ پوائنٹ کلاتا ہے y انٹرسپٹ اسی طرح آپ نکال لیتے ہیں x انٹرسپٹ x انٹرسپٹ x انٹرسپٹ سے مراد ہمارا یہ والا پوائنٹ ہے جہاں پر جو straight line ہے وہ x ایکسے کٹ کرتے ہوئے گزرتی ہے x انٹرسپٹ آپ اس کے لیے پٹ کرتے ہیں y کس کے equal ہے 0 کے اب y کی جگہ پر 0 لکھا تو 2x minus 5 تو یہاں پر آج جائے گا minus 5 در جا کے plus ہو جائے گا 2x 2x is equal to 5 یہاں پر بھی 2 set wide x کی value آجے گی 5 divided by 2 5 کو 2 set wide کر دیتے ہیں تو یہ 2.5 5 divided by 2 is equal to 2.5 تو یہ x کی value آگی 2.5 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x انٹرسپٹ میرے پاس آ گیا ہے x اور y اگر x 2.5 ہے تو y کیا ہے یہاں پر 0 ہے x 2.5 ہے تو y کیا ہے 0 ہے ہم بنا دیتے ہیں گراف گراف میں آپ scale کی مطلب سے scale اس کو draw کر سکتے ہیں جتنا اچھا چاہیں 1 سینٹی میٹر کے بعد 1 2 3 4 5 6 اس طرح line ہے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 یہ positive x ہے تو یہ negative x اس لئے یہاں پر minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 آ جائے گا اس طرح یہاں پر آپ اوپر کی طرف چلتے ہیں تو x کی values 1 2 3 4 5 6 اور نیچے آئیں گے تو یہ positive y ہے اور یہ ہے negative y minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 تو اب کہتا ہے x سب 0 ہے x 0 تھا تو y کی value کہتی minus 3 اس جو y axis ہے اس پر x کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو یہاں پر آ جائے گا minus 5 ایک پوائنٹ آگے جب x 0 ہے تو y کی value کیا ہے minus 5 ہے جب y 0 ہے x axis پر y کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے تو x کی value ہے 2.5 یہ 2 اور 3 کے درمیان میں کیا آ جائے گا 2.5 ان دونوں لائنز کو جسٹ آپ نے سکیل کی مدد سے جوائن کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی آپ کی straight line آ جائے گی جو کہ graph ہے کس کا ایک linear function کا تو یہ exercise 1.1 question number 4 part 1 تھا آپ کے پاس اب کرتے ہیں question number 2 اور question number 3 next video دیکھئے channel کو subscribe کیجئے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں